سورہ احزاب ان کی آنکھیں چھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں کیونکہ جب وہ یہ جانیں گی کہ یہ تفویز اور یہ اختیار آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے تو ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے اور اے لوگوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو عورتوں کے معاملے میں اور ان میں سے بعض کی طرف مائل ہونے سے متعلق تم سب کے دلوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ علم ضلاء حلم ضلاء ہے لا يحل لکا النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُنِّ الشَّيْءِ الرَّقِيبَىٰ ترجمہ ایک ابھی نرفان ان کے بعد مزید عورتیں تمہارے لئے حلال نہیں اور نہ یہ کہ ان کی جگہ اور بیویاں بدل لو اگرچہ تمہیں ان کا حسن پسند آئے مگر تمہاری کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے تفسیر شراط الجنان یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نکاح میں موجود ان نو ازواج مفہرات کے بعد جنہیں آپ نے اختیار دیا تو انہوں نے اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا مزید عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں طلاق دے کر ان کی جگہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں ان ازواج مفہرات رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عزت افضائی اس لیے ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا اور دنیا کی آسائشوں کو ٹھکرا دیا جنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پر اکتفا فرمایا اور عمر مبارک کے آخر تک یہی ازواج مفہرات رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آخر میں حضور اینور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا تھا کہ جتنی عورتوں سے چاہیں نکاح فرمائیں اس صورت میں یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ آیت اِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكْتَ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكْ مگر تمہاری کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں یعنی ان ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی کو طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں اگرچہ آپ کو اس کا حسن و جمال پسند آئے البتہ آپ کی وہ کنیزیں جو آپ کی ملکیت میں ہوں وہ آپ کے لیے حلال ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے اس لیے کوئی شرس اللہ تعالی کی حدوں سے تجاوز نہ کرے گا اس کے بعد حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملک میں آئی اور ان سے حضور انبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے جنہوں نے چھوٹی عمر میں وفاد پائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی